اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رضا کرو عورتوں کو ان کے محر خوش دلی کے ساتھ پھر اگر چھوڑ دیں وہ اپنے خوش سے تمہارے لئے کچھ حصہ محر کا از خود تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بے کھٹ کے اور نہ دو کم اکل یتیموں کا اپنے مال یعنی وہ مال جو ان کے تمہارے پاس ہیں جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لئے ذریعہ گزران اور کھلائے انہیں اس میں سے اور پہناو بھی یا سمجھاؤ انہیں بات اچھی اور جانشتے پرکتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پہتگی تو دے دو ان کو مال ان کے اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی کہ کہیں بڑے ہو جائیں اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں اور جو ہوا سودہ حال اسے چاہیے کہ بچ کر رہے ان کے مال سے اور جو غریب ہو اسے چاہیے کہ کھائے جائے اس طریقہ سے کہ جب حوالے کرنے لگو ان کے مال پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر کافی ہے اللہ حساب لینے والا صدق اللہ العظیم